سلام سب کو اور مسیح کے نام میں سب کو آپ کو سلام اور آپ سب کی خیریت مانگتے ہیں اور پچھلے اپیسوٹ میں ہم نے جو زمینی دولت اور اسمانی دولت کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تھا اور آج جو اس پہ موضوع ہے وہ زمینی گھر اور اسمانی گھر اور اس میں کچھ پہلو ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ جو اسمانی گھر ہے وہ آپ کس طرح بنا سکتے ہیں وہ آپ خدا کے حکموں کو مان کے بائبل کو پڑھ کے بائبل کو جب آپ پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو وہ گھر تمیر ہونا شروع ہوتا ہے جب آپ خدا سے جڑتے ہیں خدا کا کہنا مانتے ہیں خدا کے جو حکم ہیں ان کو ان پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کا گھر اسمانی گھر تمیر ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے زمین پہ ہم گھر بناتے ہیں وہ اس کا پہلے سٹرکچر بناتے ہیں اس کا پورا نقشہ بناتے ہیں اور آرکیٹیکٹر سے اس کو منظور کروا کے اس کو گورنمنٹ سے جو منظوری ہے وہ لے کے کرتے ہیں اسی طرح ہی جب آپ خدا کے حضور پیش ہوتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور خدا کے آگے سلنڈر کر دیتے ہیں اور جو شیطانی کام اور بری زندگی کے گناہ خدا سے معاف کرواتے ہیں اور جب انسانیت پہ چلتے ہیں تو آپ کا وہ گھر تمیر ہونا شروع ہوتا ہے اور اس وقت شیطان آتا ہے کہ اس گھر کو پھر سے روکوں یہ وہ کروں پر آپ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے پکتہ ہے تو آپ کا گھر تمیر ہوتا رہتا ہے اور آپ اس کے وارث بنیں گے اگر آپ بائبل کو بائبل مقدس کو سارے حکموں کو اور بائبل مقدس کو پورے طریقے سے پڑھ کے اس کو سیکھ کے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو اسی طرح ہر چیز میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ کا جو زمینی گھر ہے اور اسمانی گھر ہے اس کو تمیر کرنے کے لیے یہ دو پہلو جو آپ کو بتائیں جو زمینی ہے وہ تو آپ پیسہ اور جو بھی کچھ ہو وہ آپ کر کے تو بنا سکتے ہیں وہ بہت سی دنیا بناتی ہے جو اسمانی گھر ہے اسمان پہ جو آپ کے لیے جو کیا جائے گا اس کا جو پہلو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو کناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی خدا کیا کہ سلنڈر ہونا پڑے گا اور پھر آپ جب بائبل کو پڑیں گے دس حکمات کو مانیں گے خدا کے پیچھے ہو لیں گے اور پروپر فالو کریں گے اور شیطانی کام اور بری چیزیں چھوڑ دیں گے اپنی زندگی پرانی جو بیکار زندگی ہے شیطان کی اس کو چھوڑ کے جو خدا کے ساتھ چلیں گے وہ نئی روح کے ساتھ اور آپ کے ساتھ پاک روح قدس بھی ہوگا اور خدا کے ساتھ سنسیر ہو کے چلیں گے تو وہ پھر وہ آپ زندگی پائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ کو ابھی میں نے سوڑی در پہلے بتایا کہ خدا سے معافی مانگنی اپنے گناہوں کی خدا کے آگے سلنڈر کرنا تو پھر آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ کا گھر تمہیر ہونا شروع ہوتا ہے جیسے جیسے آپ خدا میں بڑھتے جاتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں تو وہ گھر تمہیر ہوتا جاتا ہے اگر جیسے مطلب یہ ان کاموں میں آپ خدا کے آگے پیش ہو کے چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے آگے رکافٹے میں آئیں گی شیطان آپ کو روکے گا بہکائے گا پر اگر آپ خدا کے ساتھ جھڑے رہیں گے خدا کے ساتھ چلیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے کامیاب بھی ہوں گے اور آپ اس منزل تک پہنچیں گے اور آپ کا گھر تمہیر ہونا شروع ہوگا جو زمینی گھر ہے وہ تو آپ دولت کٹی کریں پیسے جو بھی آپ جس طرح تو آپ کا گھر بنتا رہتا ہے اور اسی ٹاپک پہ ابھی پچھلے اپیسوٹ میں میں نے کچھ تھوڑا سا کہا تھا کہ مجھے ہی اسمانی گھر بنانا ہے زمینی گھر نہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ رہ رہے ہیں تو بہت پیسہ ہے یہ وہ پیسہ تو بہت ہے یہ حقیقت ہے پر ہمیں خدا کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں تھوڑی بہت جوب بھی کرنی پڑتی ہے کہ گھر چلانے کے لیے میں کسی سے ایڈ نہیں لیتا میں کسی سے پیسے نہیں لیتا کسی سے چندہ نہیں لیتا کچھ بھی نہیں اپنی پاکٹ سے یہ سب کچھ چینل بھی فری بائبل بھی انجیل کی منادی کے لیے جانا پڑتا ہے ادھر ادھر وہ سب اپنی پاکٹ سے کرتے ہیں اور وہ خدا دیتا ہے خدا کی بھرکتیں ہیں خدا دلوں کے بیت جانتا ہے خدا ہر چیز کو سمجھتا ہے ہر چیز کو جو ہم نے کرنی ہے یا ہوئی ہے ہر چیز اس کو پتا ہوتا ہے دل گردوں کے بیت خدا جانتا ہے تو ہمیں بھی جو ان سے ضروری ہے کہ خدا کے ساتھ جڑیں اور چلیں سچائی سے چلیں اور جو یہ ہے کہ شیطانی کاموں میں نہ پڑیں اور لالچ میں برائی میں نہ پڑیں کیونکہ یہ پیسہ ہے یہ پیسے کا اچھی طرف اگر آپ لگاتے ہیں تو اچھی جگہ میں ڈالتے ہیں تو اس کا بینیفٹ بھی آپ کو ملے گا اور وہ بہت اچھا ہے پر جو ایک چیز ہے کہ آپ اگر پیسے کو بری چیزوں میں لالچ میں گناہ میں اور جو چیزیں بائیبل میں بتائی گئی ہیں حرام یا بری بتائی گئی ہیں ان میں آپ استعمال کرتے ہو جیسے سٹے بازی ہے جھوہ بازی ہے لالچ ہے فراد ہے انڈر ٹیبل منی ہے کرائم ہے ڈرگز ہے نشے ہیں اور کئی ملکوں میں تو میں نے دیکھا وہ پیسے دے کے لوگوں کو ایک دوسرے لوگوں کی جان کا نقصان کرواتے ہیں تو اس کا جو استعمال ہے وہ برا ہے اور جو اس کا اچھا استعمال ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں ہو جیسے میری بھی پرانی زندگی میں جو کچھ تھا اور جب سے میں خدا میں آیا تو وہ میں نے سارا خدمت میں ڈالا اور پھر خالی ہو کے خدا کے ساتھ چلے خدا نے برکتیں بھی دی اور خدا کو ہماری ضرورتوں کا پتہ ہوتا ہے اور ہمیں گھر کوئی بھی ہے میں بھی بھی ہمیں گھر نہیں بیٹھنا چاہیے ہمیں محنت بھی کرنی چاہیے خدا کے لیے بھی منادی کرنی چاہیے محنت کرنی چاہیے اور پیسے کو کمانا بھی چاہیے اور ایک چیز اور بھی ہے کہ بہت سے ملکوں میں پیسہ کمانا بہت مشکل بھی ہے پر وہ جد و جد میں خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے تو اگر وہ اس میں حلاق ہو جاتے ہیں سو بھی جاتے ہیں تو وہ ان کا گھر اسمان پہ تمیر ہو گیا تو اگر وہ بہک جاتے ہیں رستے میں ہی بہک کے رک جاتے ہیں شیطان کے ٹریک پہ ہو جاتے ہیں تو ان کا گھر زمین پہ بھی نہیں اسمان پہ بھی نہیں کیونکہ شیطان بربادی لاتا ہے وہ انسان کو برباد کرنا چاہتا ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں غربت سے ایک پیسہ دے کے لالچ دے کے آدمی کو برباد کرنے کے لیے ایسے مقام پہ لے جاتا ہے کہ جیسے کوئی نشے میں پڑ گیا کوئی پیسے کے لالچ میں پڑ گیا اس کو پھر کوئی جو چور ڈاکو ہے ان کی تو کھو ہوتی ہے کہ پیسے والے کو ڈونتے ہیں تو اس طرح کی بہت سے سلسلیں ہیں جو شیطان کی کڑییں ملتی پہ جو خدا کی کڑی ہے وہ ایک ہی ہے اس میں آپ ایمان کی مضبوطی اور دس احکامات کو ماننا اور غنا غنا جو ہو گیا اسے خدا سے بکشا کر توبہ کر کے آگے زندگی میں جو دس احکامات ہیں اور جو بائبل ہے بائبل مقدس ہمارا استاد ہے اس کو فولو کر کے اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں تو دوستو اور بھائی بہنو یہ دو گھر ہیں اسمانی گھر اور زمینی گھر اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کون سا گھر بناتے ہیں اب دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے تو وہ تو اچھی چیز ہے اور دوسری ایک اور چیز ہے کہ جیسے آپ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں ایمانداری سے چلتے ہیں دیانتداری سے چلتے ہیں خدا پھر بھی گھر دیتا ہے اور بہت سے دیتا ہے اور جو خدا کی برکت ہے خدا سے جو ملتی ہے اس میں بہت پاور ہے اس کی بہت برکت ہے پر جو شیطانی اور جو دوسرے گھار ہیں ان کی بربادی تو ہے تو آپ کو چاہیے کہ خدا سے جڑے اور ایمانداری اور سچائی سے چلے تو ایمان کی مضبوطی سب سے ضروری ہے تو اب یہ آپ کو چوز کرنا ہے کہ اسمانی گھر بنانا ہے یا زمینی گھر زمینی گھر آپ بنائیں پر ایمانداری کے ساتھ خدا کی پرمیشن کے ساتھ خدا کی برکتوں کے ساتھ خدا کے ساتھ جڑ کے پھر ملتا ہے اب دیکھیں میں بالکل خالی ہو کہ خدا کی طرف چلا کام تو میں کرتا ہوں جو بھی مل جائے پر یہ کہ جو خدا کی برکت ہے وہ اس میں آتی ہے اور ایسی ایسی برکت ہے وہ پھر کسی ٹائم آپ کی شیئر کریں گے کہ وہ فرشتوں کے ثرو چیزیں آتی ہیں مجھے فرشتوں کے اسمان سے آتی ہیں اور فرشتوں کے ثرو آتی ہیں اور یہ صرف ایمان کی مضبوطی ہے میرے سامنے پیسہ دولت سب کچھ پڑا ہوتا ہے آتا بھی ہے اس سے نہ مجھے پیار ہوتا ہے نہ لاب ہوتا ہے اور جو خدا دیتا ہے وہ خدا کی طرف سے آتا ہے جو خدا کو ہر ایماندار کی ضرورتوں کا پتہ ہے ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے وہ خدا ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ خدا نے ان کی کہنے سے پہلے بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے خدا کہنے سے پہلے وہ تیار کر کے ان کے لئے رکھی ہوتی ہیں اور وہ ملتی ہیں ٹائم پہ اور اس میں جو سب سے بڑا ہے کہ آپ شکر گزاری میں رہے ہیں خدا کی شکر گزاری میں رہے ہیں کہ جتنا شکر کر سکیں وہ جیسے شکر کرتے ہیں آپ کو اور برکتیں ملتی ہیں اور ایمان کی مضبوطی تو بھائیوں بہنوں اور فرینڈز چلیں ملتے ہیں نیکس اپیسوٹ میں تو جائے یہ سودی ہر شاہ یہ سودی بائی